ہاں وہ کون بے غیرت ہے جو ماں کے ساتھ سوئے گا ہے کوئی غیرت ہے جو سٹے بازی کرتا ہے سود خوری کرتا ہے جوا کے اٹے جلاتا ہے اس سے بڑا بے غیرت کون ہے جسے قرآن نے بے غیرت کہا ہے میں نہیں کہتا اٹھاؤ قرآن اٹھاروہ پارہ میں بتا دیتا ہوں قرآن نے بے غیرت کہا ہے آپ مولیوی نہیں بگڑے مولی صاحب نے بے غیرت کہا ہے قرآن کہتا ہے اور حدیث میں اس کو بدہیوس کہتی ہے تو اس کو غیرت آنی چاہیے تو ماں کے ساتھ سوتا ہے زنا کرتا ہے ڈوب کے مرنا نہیں چاہیے اس کو جو سٹے بازی کرے اور سود کھائے حضور نے فرمایا من اقل الدنیا جو دنیا میں سود کھاتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی شکل گدھے جیسی بنا دیتا ہے من اقل ربا یجعل سورتہو کا سورت الحمار اما فی الدنیا و اما فی الاخرہ حضور کا دیت ہے مرے گا تو سور جیسی تیری شکل ہوگی تو دنیا میں رہے گا تیری شکل خراب ہو جائے گی تیری شکل پر لانت برسیں گی تو وہ ماں سے زیادت نہ کرتا ہے بدکاریاں کرتا ہے تیری بیوی کا اپنے کا نہیں رہے گا بتاؤ تیری اولاد میں تیری حرامی ہو جائے گی تو تیرے اس کاروبار کا تیرے سود کھانے کا تیرے جواہ کے سٹے ہلانے کا یہ جنہ نے کہا پھر تمہارا کیا فائدہ تمہارے تو اس رات بکشش بھی نہیں ہوگی تو اتنا بے گیرت ہے بے گیرت کو تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا تو میرے دوستو ایسے لوگ متعلقات ختم کرو ان عورتوں سے میں کہتا ہوں کہ جو سٹے باز جواباز ہیں چھوڑو ان کا گھر جا کر ماں سے معافی مانگے پاؤں پڑے تب جا کر بیوی اس کی حلال ہوگی نہ تو نہیں ہوگی ایسی بیویوں کو خدا کا خوف رکھنا چاہیے کہ جن کے شور سٹے بازی کرتے ہیں جوابازی کرتے ہیں اڈے بازی چلاتے ہیں لہذا ان عورتوں کو بخیرت آنے چاہیے کہ بتاؤں اگر وہ اپنی ماں سے سوتا ہے کون اس کو برا کہتا ہے بھلا کہتا ہے وہ تو معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا تو دوستو یہ آج کی رات ہے تو بتا ہے بھو جائیں بڑے بڑے گناہ کی ہیں بڑے بڑے جرم کی ہیں اور یہ من شربت دنیا